عمومن اس ٹائم پہ قیدانات میں جو پوری دکانیں ہوتی تھی وہ تیار ہوتی تھی ہرحال مہا دیب نمسکار دوستو میں ہوں سیلین سکلانی اور اس میں میں قیدانات میں ہوں اور قیدانات کے جو تاجہ حالات ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو پورا قیدانات دکھانے والا ہوں آج 24 اپریل ہے کل 25 اپریل کو قیدانات کے کپاٹ کھلنے ہیں تو آپ کو میں پورے حالات دکھاؤں گا اس کے بعد ہی آپ نے پروگرام کرنا ہے قیدانات آنے کا کیونکہ ابھی بہت موسم خراب ہے کنڈیشن بہت خراب ہے یہاں پہ بہت شنو فول ہو رہا ہے اور اگر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس کو جاسی زیادہ شیئر کریے گا تاکہ سبھی لوگوں تک یہ پہنچتا رہے اور وہ لوگ کو قیدانات کے بارے میں پورا اپ ڈیٹ ملتا رہے تو ابھی میں کھڑا ہوں ایک جگہ پہ جہاں پہ قیدانات کا پہلا راستہ آتا تھا 2013 سے پہلے جو آبدہ آئی تھی تو پیچھے یہ ایک پل ہے اسی پل سے ہو کے ہم اس طرف جاتے تھے لیکن جو نیا راستہ ہے وہ اس طرف ہے بلکل آپ اس طرف دیکھیں گے یہ جہاں وہ یہ بنے ہوئے جی ایم وی ان کے کوٹیز بنے ہوئے اس کے پیچھے سے نیا راستہ آتا ہے ادھر بھی ایک پل لگا ہوا ہے ابھی یہاں پہ سے ہو کے گول چکر سے ہو گیا آپ مندیر جاتے تھے لیکن ابھی اس کو توڑ دیا گیا ہے ساید کو دوبارہ سے اس میں کسرکشن کر رہے ہیں تو چلیے میں آپ کو آگے پیچھے سے لے کے چلتا ہوں تو ابھی یہ پل ہے اس کی سہتہ سے میں ندی کے اس طرف جاؤں گا اور مندیر کے اور آپ کو لے کے چلوں گا تو جو ادھر راستہ ہے وہ مین راستہ ٹوٹا ہوا ہے انہوں نے پیچھے سے ایک راستہ ڈالا ہوا ہے اور وہ بھی پروپر راستہ نہیں ہے کل جب میں سام کو آیا تھا تو ہم بھی ایسے گیلری والی سے ہو کے گئے تھے کیونکہ کافی سنو فال تھا وہاں پہ تو ابھی چلنے کے لئے بھی ایزی نہیں ہے یہاں پہ اور رہنے کے بھی بیوستہ نہیں ہے کیونکہ ہوتل ہوتل پورے تیار نہیں ہوئے ہیں جہاں تر ہوتل ابھی بھرپ سے ڈکے ہوئے ہیں تو یہ لوگ کام کری رہے ہیں ابھی یہاں پہ اور پچھلے سال تک آپ اس پل سے آتے تھے اور یہاں پہ یہ کنیکٹ کرتا تھا اور یہاں سے گول چکر سے آتے ہوئے مندیر کے اور جاتے تھے یہاں پہ ابھی ہوتل بنایا گیا تھا لیکن اس کو ٹوڑ دیا گیا کیونکہ جو دوبارہ سے بنائیں گے اس کو وہ ماشر پلان کے تحت بنائیں گے کیونکہ یہاں پہ بہت ہیوی سنو فال ہوتا ہے لوگ لگے ہوئے ہیں وہ بھرپ کو ساپ کر رہے ہیں یہ دیکھئے آپ کیونکہ کل ہوں کپاٹ کھلنے ہیں اور بھکیگنوں کا تاتا یہاں پہ لگ جائے گا تو تمام جو لوگ ہیں یہاں پہ کام کر رہے ہیں بھرپ کو ساپ کر رہے ہیں پچھوے دس دن سے روز بھرپ ساپ کر رہے ہیں یہ لوگ یہ دیکھئے تمام لوگ لگے ہوئے ہیں یہاں پہ کہیں تو بھرپ بھی ہے تو کہیں پہ مٹی بھی ہے تو جو کام ہے وہ بہت جوروں سے چل رہا ہے بارہ سے چودہ گھنٹہ کام کر رہے ہیں سام کو ہم نے ساتھ اٹھ بے تک ان لوگوں کو کام کرتے ہوئے بھی دیکھا اور دوبارہ سے صبح یہ لوگ ساپنے ہنٹے لگے ہوئے ہیں یہاں پہ یہ ایک ریسٹرینٹ ہے اس کے آگے پیچھے آپ پورا برف دیکھ سکتے ہیں تو انہوں نے بھی تھوڑا سا برف ہٹا رکھا ہے تاکہ لوگ جو ہے اندر ان کے ریسٹرینٹ تک آ سکے تو یہ دونوں طرف اس کی ریلنگ لگائی گئی ہے جو لوگ مندی میں ڈرسن کرنے کے لیے جائیں گے وہ یہی سے جائیں گے اور جو واپس آئیں گے وہ اپنے دائیں اور بائیں سے اور تمام جو آپ دیکھ سکتے ہیں ہوتل کے آگیا بھی چار چار پانچ پس پٹ بھرپ جمع ہوئے ہیں تو اس کا یہ ہوتل والے ساپ کرنے پر لگے ہوئے ہیں عمومن اس ٹائم پہ کدانات میں جو پوری دکانے ہوتی تھی وہ تیار ہوتی تھی وہ ایک دم آپ کو سرویس دینے کے لیے ریڑی ہوتی تھی لیکن اس بار خراب محسن کے چلتے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے دونوں طرف بہت زیادہ دکانے آپ کو دکھیں گے نہیں حالانکہ دیرے دیرے یہ لوگ کام کر رہے ہیں اور جلدی ساید ایک ہفتے کے اندر یہ کدان نگری پوری طرح تیار ہو جائے گی یہاں سے میں مندر کے ایک دم نزدیک پہنچ چکا ہوں اور یہاں پہ ابھی جو آرمی والوں کا بینڈ ہے وہ تیار ہی کر رہا ہے کل کی لیے تو دوستو میں ابھی بابا کدار کے پرانگر میں ہوں اور یہاں بولے بابا کا جو دربار ہے جو مندر ہے اس کو ساتھ سجا کا کام کیا جا رہا ہے تو کل صبح یا سام تک آپ مندر کو پورا فورو سے سجا با پائیں گے تک آپ جو تمام ڈودھ ہیں وہ بابا کے دربار کو یہاں پہ اس پرکار پورو سے سجا رہے ہیں اور پوری چھے مہینے سے ساری دنیا انتظار کرتی ہے کہ کب بابا کی کپاٹ کھو دیے جائیں گے اور اس پرکار سے یہاں پہ یہ تیاریاں چل رہی ہیں اور لیکن جو آس پاس کبھی میں دکھا دیتا ہوں کہ یہاں پہ جو برپ ہے وہ ابھی بھی ایسی ہے لیکن اس نے کل تک ساپ ہونا ہے جو تمام چاروں طرف برپ پڑی ہوئے ہیں اس کو ساپ کرنا ہے اور سامنے والے آرمی تو والے اپنے بینڈ کے ساتھ الگ الگ پرکار کی دھریں یہاں پہ بجائی رہے ہیں یہ دیکھئے بہت ہی سندر آلوک ایک مندر یہ بھگوان کیدانات کا جو یہاں پہ تمام جو سرکچا کرمی ہیں وہ تیناد ہیں چاہے وہ آر ٹی وی پی ہو چاہے وہ ہمارے آرمی کے زبان ہو یا پولیس کے زبان ہو ترہ خند پولیس کے زبان مندر کے چاروں اور جو نرمان کاریا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کیونکہ کل سے یہاں پہ بہت بھیڑ پڑ جائے گی تو اس کے لئے پورا ریلنگ بنایا جائے گا اور یہاں سے ہی آپ کو لائن لگانے پڑے گی اور ایسے سے گھوم کے پیچھے پورا جو یہ ریلنگ ہے اس کے پیچھے سے آپ کو گھوم کے آنا پڑے گا یہ تمام لوگ یہاں پہ کاریاں کری رہے ہیں یہ دیکھئے اور یہاں سے اس پرکار سے اس طرح سے آپ کو آنا پڑے گا اور وہاں سے مندر کی پیچھے سے اس والے گیٹ سے درچن کر کے اور یہاں سے آپ بھار آتے اس والے گیٹ سے یہ بہت ہی خوبص اور تصویر بابا کے لئے کے آپ کی سکرین پہ موسیقی